اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور قول کی مطابق ازایل اسلام بن اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضر داولہ الاسلام مسلمان الاسلام اور ذکریوں یحییٰ الاسلام کے درمیان کا ہے پر اسرائیل میں سے کسی کو طورت یاد نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحام کے ذریعے سے طورت سکھا دی اور آپ نے حرف بخرف لکھوا دی ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروقہ تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت ازایل اسلام ہی تھے حضرت عبداللہ بن منبہ رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ازایل اسلام ایک دانہ اور متقی آدمی تھے ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تصریف لے گئے واپسی پر ایک خندر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے پسنے کے لیے خندر میں چلے گئے آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے اکباس ایک توکری میں انجیر اور ایک توکری میں انگھو تھے آپ نے ایک ویران امارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا پیالے میں انگھوڑوں کو نیچوڑ کر رس نکال دیا پھر آپ کے پاس جو کوئی شروع ہوتی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چٹ لیت گئے آپ کے نظر چھت پر پری دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ حدیہ موجود ہیں تب فرمایا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تاجب کے طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کا پرشتہ بھیجا اس نے آپ کی روح قبض کر دی اور آپ سو سال تک پہشدہ حال میں رہے اسے ایک سردی کی مدت میں بن اسرائیل کو ترحہ ترحہ کے واقعات پیش آئے جب سو سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اسلام کی طرف ایک پرشتہ بھیجا اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکے اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسمیں مبارک مکمل کیا گیا ہر دیوں پر گوشت بوشت کو بال بند گئے پھر جسم میں روح داری گئے اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو پرشتے نے آپ سے کہا آپ کتنا اثر یہاں رہے آپ نے پرمایا ایک دن تھیرا ہوں یا اس سے بھی کم کیونکہ دوپہر سے بہلے یہاں رکھے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا ابھی سورت غروب نہیں ہوا تھا پرشتے نے کہا آپ یہاں ایک سو سال رہے ہیں اپنے کھانے پینے کو دیکھئے یعنی وہ خوشک روتی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دوروں چیزیں اسی طرح تھیں رس خراب نہیں ہوا تھا اور روتی ابھی تک خوشک تھی نرم نہیں ہوئی اسی لئے فرمایا بلکل خراب نہیں ہوا یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے آپ کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پرشتے نے کہا اپنے گدھے کی درب دیکھئے دیکھا تو اس کے صرف وہ سیدھا حدیاں پاری تھیں فرشتے نے حدیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں فرشتے نے انہیں حضر ایسلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جورا پھر ان پر رگ گئے اور بٹھے لگائے پھر ان پر گوشت آ گیا پھر جلد اور بار پیدا ہو گئے پھر فرشتے نے پھوک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کی لیکنشانی بناتے ہیں اور تو دیکھ ہم حدیوں کو کس طرح جو ہوتے ہیں پھر ان پر گوشت چلھاتے ہیں یعنی گدھے کی حدیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چوری چلی جا رہی ہیں جب پورا دھانچہ بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چلھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد آپ اپنے گدھے بھی سوار ہو کر اپنے مخلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نا پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسہ چہرہ نظر نہ آیا آپ کو اپنے کھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے آخر اپنے کھر پہنچے دیکھا وہاں ایک انتھی اپاہش بریہ بیٹھی ہوئی ہے جس کی امان ایک سو بیس سال ہو چکی تھی وہ آپ کی لونڈی تھی جب آپ خر سے نکلے تھے تو وہ بیس سال کی تھی آپ نے اس کو پہچان لیا آپ نے اسے کہا اللہ کی بندی کیا اوزیر کا گھر یہی ہے اس نے کہا ہاں یہی اوزیر کا گھر ہے یہ کہہ کر وہ روپ پری پھر بولی مدتوں سے کسی نے اوزیر اسلام کا نام نہیں لیا لوگ انہیں پھول گئے آپ نے فرمایا میں ہی اوزیر ہوں اللہ نے مجھے سو سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے اس نے کہا سبحان اللہ اوزیر اسلام تو سو سال سے لا پتا ہیں ہمیں ان کا کوئی سراخ نہیں ملا آپ نے فرمایا میں ہی اوزیر ہوں وہ بولی اوزیر تو مستجاب الدعوات تھے ان کی دعا سے میواروں کو شفاہ ہو جاتی تھی لہذا آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں اگر آپ واقعی اوزیر اسلام ہیں تو میں آپ کو بہشار لوں گی آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیڑا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کی حکم سے اوزیر ہی ہو اللہ نے اس کی تانگیں درست کر دی وہ تنجرست ہو کر اوزیر ہی ہوئی اس نے آپ کے چہرے مبالک پر نظر دالی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اوزیر ہی ہیں وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی مجلس میں اوزیر اسلام کا ایک بیتا موجود تھا جو 118 سال کا بورا تھا آپ کے پورتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بورے تھے اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو اوزیر اسلام تشریف لے آئے ہیں انہیں یقین آیا اس نے کہا میں تمہاری فرعہ لوں دی ہوں اوزیر اسلام کی دعا سے مجھے بسادت مل گئی اور میں چلے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے آپ کے بیتے نے کہا ابب جان کے کندوں کے درمیان ایک دل تھا اپنے کندوں سے کپڑا ہتایا تو وہ علامت موجود تھی لوگوں نے کہا ہماری قوم میں اس اوزیر اسلام کی سیوہ کسی کوت اور ایت زبانی یاد نہیں تھی تحریری نسخہ وقت نصر نے نظر آتش کر دیا اور کسی کسی آدمی کو توریت کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں اب ہمیں دوبارہ توریت لکھتے حضرت اوزیر اسلام کے والد نے وقت نصر کے زمانے میں توریت ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم اوزیر اسلام کے سیوہ کسی کو نہ تھا آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا اس کے وقت وہ سیدھا ہو گئے تھے اور الفاس مد گئے تھے آپ ایک درخ کے نیچے بیٹھ گئے بنی اسرائیل آپ کے ادگرد جمع تھے آسمان سے دو شہاب آئے اور آپ کے بیٹھ میں داخل ہو گئے پوراً آپ کو پوری توریت یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرسر لکھ کر بنی اسرائیل کو دی اس لئے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ قبیتہ قرار دیا یہ واقعہ سواد ایراغ کے علاقے میں دیر حرسکین کے موقع پر پیش آیا آپ کی وفا سہر آباد میں ہوئی اور آپ کی قبر مبارک تمشک میں ہے ایک روایہ جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کسی درخ کے نیچے تھہرے انہیں ایک چونٹی نے قاتلیا آپ نے ان چونٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلبا دیا اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ انہا ایک یہ چونٹی کو سزا دی حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ اور حسن بسلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزی اللہ علیہ وسلم کا ہے واللہ وعلم